اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے high low method کیا ہوتا ہے اور high low method کو ہم use کر کے کیا کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے تو ہم لوگ یہاں پر لکھتے ہیں کہ high low method پہلے ہم استعمال کیوں کرتے ہیں high low method کو use کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس method کو use کر کے separate کر سکتے ہیں mixed cost کو اب mixed cost ہم کہتے ہیں ایسی cost کو جس میں fixed cost کا portion بھی شامل ہو اور variable cost کا portion بھی شامل ہو جیسا کہ ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہماری factory میں جو ہونے والا خرچ ہے جس کو ہم factory overhead کہتے ہیں وہ assume کرتے ہیں ہم فرس کرتے ہیں کہ وہ ہے روپیز 1,40,000 اور اس 1,40,000 میں کچھ cost تو ایسی ہے جو کہ units جیسے ہی change ہوتے ہیں ہماری جتنی زیادہ units produce ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے change ہوتی ہے کچھ cost ایسی ہے جو کہ fixed ہے nature میں units change ہونے کے ساتھ وہ change نہیں ہوتی اب ہمیں یہ check کرنا ہے کہ اگر ہماری اس cost total cost ہے جسے ہم mixed cost بھی یہاں کہہ رہے ہیں اس پر سے fixed cost کتنی ہے اور variable cost کتنی ہے تو اس کو جاننے کے لیے ہم high low method use کریں گے اب ہم ایک example لیتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم اس کو سمجھتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کچھ month ہیں ان month میں کتنی کتنے ہم لوگ units بنا رہے ہیں وہ information given ہے اور overhead cost جس میں fixed اور variable cost دونوں شامل ہیں وہ بھی given ہے اب ہم نے یہ check کرنا ہے کہ ان cost میں جو cost given ہے ایسی cost کونسی ہے جو کہ units کے change ہونے سے change نہیں ہوگی اور ایسی cost کونسی ہے جو کہ units کے change ہونے سے change ہو جائیں گی تو ہم لوگ یہاں پر کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر ایک highest یہاں پر جو units ہیں وہ highest unit لیں گے اور ایک lowest unit لیں گے جیسے یہاں کہہ دیتے ہیں کہ 960 ماہی میں ہمارے unit بن رہے ہیں تو اگر ہم لوگ یہاں پر 960 لکھیں تو ہم یہاں پر چیک یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ variable cost جو کہ change ہوتی ہے وہ کتنی ہے 960 ہم نے unit لکھا اب ہم لوگ یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں پر جو سب سے کم unit بن رہے ہیں وہ ہے 780 ہم یہاں پر یہ لے لیتے ہیں ہم اس کے علاوہ یہاں کچھ بھی دو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو چوز کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم 860 780 ان کو بھی لے سکتے ہیں اور ہم لوگ جیسے کہ فامولا میں اس کے ہائیسٹ اور لویسٹ یوز کیا جاتا ہے یویلی اس لیے ہم لوگ نے یہاں پر ہائیسٹ units جتنے بن رہے ہیں کسی مہینے میں اور سب سے کم جتنے بن رہے ہیں وہ ہم نے لے لیے اب اس کو ہم لوگ یہاں پر لکھتے ہیں اور اس کو اس کے اوپر ہم لوگ لکھتے ہیں کہ 960 units بنانے پر کسٹ کتنی آتی ہے تو 960 کی ٹوٹل کسٹ ہے وہ ہے 140,000 تو کرنسی روپیز یہاں ہم لکھ لیتے ہیں 140,000 تاکہ ہم لوگ کو یہ پتہ رہے کہ ہم نے نیچے جو لکھے ہیں وہ units ہیں اور اوپر جو ہم لکھ رہے ہیں وہ amount ہے 148,000 اور 780 units بنانے پر جو ہمارا خرچہ آیا ہے جو کسٹ میں پڑی ہے وہ ہے فیکٹری اوورہیڈ کی کسٹ یہاں ہم نے ہم نے یہاں پر ایکٹیویٹی کو چینج کیا units کم سے زیادہ بنے اور اس وجہ سے ہماری جو پہلے کسٹ تھی 780 units پر وہ 1,24,000 تھی اب زیادہ units ہوئے ہیں تو اب کسٹ بھی ہو گئی ہے زیادہ تو یہ جو چینج آرہا ہے کسٹ میں وہ یونٹ میں چینج آنے کی وجہ سے ہے یہاں کو مینس کریں گے اگر لوگ 780 کو مینس کریں تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے 180 یعنی جو چینج آیا ہے units کا وہ ہے 180 اور ان unit میں چینج آنے کے کے جو جو چینج آیا ہے اس کو دیکھیں 1,48,000 میں 1,24,000 کو مینس کریں تو یہ ہمارے پاس آتا روپیز 24,000 تو اب روپیز 24,000 کو ہم دیوائیٹ کریں گے 180 پر تو یہ دونوں activity میں چینج یعنی units میں چینج اور یہاں cost میں چینج تو یہ چل جائے گا کہ variable cost variable ہم کہتے ہیں change variable cost جو کہ change ہوتی ہے وہ per unit کیا ہے اس کو اگر لوگ calculate کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے روپیز 133.3 per unit یعنی ایک unit کی variable cost جو ہے ایک unit اگر زیادہ بنے تو اس پہ اتنی additional cost ہمیں incur کرنی پڑے گی اتنی additional cost ہمیں پڑے گی اب ہم لوگ یہ چاہرہ رہے ہیں کہ 1,48,000 میں یا 1,24,000 میں ایسی کون سی cost ہے جو کہ fixed ہے تو اس کے لیے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ 133.3 جو کہ per unit variable cost آئی ہے یہ پر ہم لکھ لکھ لیتے ہیں کہ یہ variable cost per unit ہے جو اب ہم نے calculate کی ہے اب دکھتے ہیں variable cost جو ہے total کتنی ہے یہ جو ہمارے پاس cost given ہے total variable cost کتنی ہے وہ ہمارے پاس اب کس طرح سے آئے گی ہم 133.33 کو multiply کریں گے یہاں point اس کو یہاں لکھتے ہیں اس کو multiply کریں گے ہم لوگ 960 units سے ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم لوگو نے دیکھنا ہے کہ 780 units کی کتنی cost ہے variable تو ہم اس کو 780 سے بھی multiply کر سکتے ہیں تو 960 سے گر ہم اس multiply کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے rupees 128000 تو ہمارے پاس 960 units کی جو total cost ہے وہ 148000 اور اس total cost میں سے جو variable cost total ہے وہ 128000 تو یہاں سے ہم لوگ find کر سکتے ہیں کہ fixed cost کتنی ہے fixed cost اب ہماری کیسے آئے گی ہم یہ جو ہماری amount 148000 total given ہے اس کو یہاں پر لکھیں گے اور اس 148000 میں سے ہمیں یہ بتا چل چکا ہے کہ ہماری variable cost total ہے 128000 اس کو ہم لوگ less کر دیں ہماری پاس آ جائے گا باقی جو بچ جائے گی وہ cost ہے ہماری 20,000 تو یہ 20,000 ہے ہماری fixed cost variable cost per unit find کرنے کے لیے جو ہم لوگ جو نے کام کیا ہے اسی کے لیے ہم لوگ جو فارمولا use کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں highest activity cost جیسا کہ ہم نے یہاں پر لکھا units ہم کہتے ہیں اپنی activity کو highest activity cost یہاں پر 1,000 48,000 lowest activity cost جو lowest activity ہے وہ ہم لوگ نے لے اس کی cost لکھ دی اور highest activity unit یہاں پر cost لکھی ہے اس related units یہاں پر cost ہے اس related units ہم یہاں پر کوئی بھی ری چیک کرنا چاہیں کہ اگر ہم 780 units بنا رہے ہوتے تو اس میں units کے change ہونے کی وزہ سے variable cost تو چینج ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر ہماری fixed cost 20,000 ہی رہتی تو fixed cost ہماری یہاں پر 20,000 ہے ہم لوگ اس کو ایک دفعہ دوبارہ چیک کرنے کے لیے 780 پر بھی apply کر دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں 780 پر apply کر 780 units اگر ہم یہاں بنا رہے ہوتے تو 133.3 per unit cost ہے multiply اس کو دیتے ہیں 780 سے تو یہ cost ہمارے پاس آئے گی پہلے ہم نے کیا 960 کا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں 780 کا ہم یہاں چیک کر رہے ہیں کہ fix cost ہماری 20,000 ہی آتی ہے یا نہیں کیونکہ fix cost ہم لوگ کہ رہے ہیں change نہیں ہوتی کسی بھی activity level پر تو اس کو 20,000 ہی آنا چاہیے یہاں variable cost میں دیکھا 1,4000 آرہی ہے 133.33 24,000 تو 1,24,000 ہم لوگ یہاں پر لکھیں گے اس میں سے ہم لوگ منس کرتے ہیں روپیز 1,4000 تو 1,4000 کو اس میں سے منس کریں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے روپیز 20,000 تو ہم لوگ نے یہاں پر ریکنسائل بھی کر لیا ری چیک کر لیا کہ ہماری جو cost کر رہے ہیں جتنے بھی units بنا رہے ہیں fix cost 20,000 ہی رہے گی اور variable cost اس میں units جیسے کرتے جائیں گے پر unit سیم رہے گی لیکن total جو ہے وہ ہر activity level پر یا ہر unit پر change ہو گی تو اس ویڈیو میں ہم لوگ نے ایک example کے مدد سے ہائی لو میتھوڈ کو سمجھا سمجھا